بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ایسی ٹو کوک آج ہم آپ سے شیئر کریں گے عربی گوشی بہت ہی مزیدار سی سمپل ریسیپی میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو عربی گوشی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم آئل شامل کریں گے ایک بڑا چمچ آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک درمیانی سائز کی کٹی ہوئی بارک پیاس شامل کریں گے اور اسے براؤن ہونے تک پکائیں گے ہماری براؤن ہو رہی ہے میں نے اس کے لائے لیا ہے بکری کا پوش پیاس نہیں ہے دو عدد پیزی ہوئی چار عدد ٹی مارٹر پسے ہوئے نمک ہلپی ضرورت ایک ہاف ٹی سپون ہلتی ون ٹی بل سپون پسیوی لال مرچ پن ٹی بل سپون تھنیا ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ پیاز ہماری براؤن ہو نی شروع ہو گئی ہے اب ہم اتنے پسی ہوئی پیاس شامل کریں گے لیسا نتر کا پیس شامل کریں گے دو بڑے چمچ اچھے رہی کے سن دونوں کو مکس کریں گے اب پاورڈر مسالی شامل کریں گے مسالوں کا اچھے طریقے سے بھون لیں گے مسالوں کا کچھا بن جائے اور آئل ہمارا پر آنا شروع ہو جائے مسالہ اچھے طریقے سے بھون لیں گے بھون گیا ہے اب ہم اس میں گوش شامل کریں گے گوش شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ گوش کی اپنی ہیگ جوتی ہو ختم ہو جائے اور اس میں مسالوں کا فلیور آ جائے یہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا بٹن چھوٹا پڑے گا کیونکہ ابھی ہم اس میں پانی شامل کریں گے دو گلاس گوش کرنے کے لیے ٹیمارٹر شامل کر دیتی ہو میں اپنے بٹن کو چینج کر لوں گی کیونکہ ہمیں اپیس میں دو گلاس پانی ڈال کر اس سے رکھنا ہے گوش کرنے کے لیے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھنٹہ لگی گا گوش کو اچھے طریقے سے گلنے کے لیے ڈیوی پرس ایک کھنٹہ گزر چکا ہے میں نے پانی کے دو گلاسز میں شامل کر دی اچھا ہے میٹر تھوڑے سکپ ہو گئی ہے اب یہ ایک کھنٹہ ہو گیا ہے یہ ہافٹ ہو گیا ہے کوش اب میں اس میں کٹی ہوئی ارمیاں شامل کر دوں گی اسی پانی میں یہ ارمیاں بھی گل جائیں گی مزید ایک کھنٹہ سے پکائیں گے جی ویورز ایک کھنٹہ گزر چکا ہے گوش اور ارمی ہماری اچھی طریقے سے گل چکی ہیں یہ بھنائی پر آگیا ہے سہولاً اگر آپ کو خونہ بکانا چاہیں تو اسے اسی سٹیج پر نکال سکتے ہیں ہم اسے شربے والا بنائیں گے تو اس کے لئے میں اس میں ہری میٹر شامل کر دوں گی چار سے پانچ اور اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اپنا شربہ بنانے کے لئے یہ گلاس پینس میں پانی کا شامل کر دیا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے گریوی رکھ سکتے ہیں جتنی آپ لوگ کو پسند ہو تھوڑا سا ہر باری کٹا ہوا ہرا دھنیا میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور دو سے تین منٹ ٹک ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ساکہ خوشبو ہر مرچوں کی اور ہر دھنیا کی جی ویورز دو سو تین منٹ گزر چکے ہیں سالن ہمارا اپنے کل تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کلرس کا آیا ہے ٹھیک نیس بھی آپ لوگ اس کی دیکھ سکتے ہیں میری رسپی کو فالو ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ رسپی کیسی لگی آئیے ساڈی شاوٹ کرتے ہیں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پریسے سے لائک کر کیجئے شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سیسکرائب کر دیں بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی سبھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ریسپی پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں اور ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں